اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کا کیا حال ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کوکرنٹ میکرونز کی ریسپی اس کے انگریڈینٹس آپ کی سکرین پر مجود ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ون کپ آف ڈرائی کوکرنٹ پاودر اس کے بعد ہمیں چاہیے ون فور کپ آف آئسنگ شگر تھری اگز کی ہمیں یوک چاہیے اور ون پینچ آف ریڈ فوڈ کلر چاہیے یہ بالکل اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا کوئی اور کلر موجود ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے اب ہم نے ایک بول لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے تھری ایگ یوکس جو ہم نے نکالی تھی وہ ہم نے ڈال دینی ہے اچھے طریقے سے ڈال لیے گا کوئی بھی لیپٹوورز پیچھے نہیں رہنا چاہیے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال لی ہیں آئیسنگ شگر آئیسنگ شگر جو ہے جب ہم مکسر کے اندر ڈال کے بناتے ہیں شگر کو تو اسے ہم آئیسنگ شگر کہتے ہیں آپ اسی بھی چینی بھی اسے کہہ سکتے ہیں تو آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے اندے کی یوک کے ساتھ کوکنٹ میں کرونز جو ہیں بہت ہی ایزی گھر میں بھی بنایا جا سکتے ہیں یہ ایک بیکری کی ریسپی ہے اور اسے ہم بیک کرتے ہیں اور اسے ہم تھوڑا سا پکاتے بھی ہیں بیک کرنے سے پہلے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں یہ جو ہیں بیکری کے اندر پہلے مل جاتی تھیں لیکن اب آپ اسے گھر کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اب آپ نے ون پروشن جو ہے وہ کوکنٹ پاوڈر کا ڈالنا ہے ہم اکٹھا اس لیے نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم سے زیادہ پاوڈر مکس نہیں ہوگا ہم نے اس کے تین پروشن کرنے ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے ہم نے کوکنٹ پاوڈر اس کے اندر مکس کرتے جانا ہے اب میں نے اس کے اندر تیسرا پارٹ بھی ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کرنے لگی ہوں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ڈرائی کوکنٹ جو ہے وہ نہ رہ جائے سارا اس مکسٹر کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے آپ کو جتنی چینی پسند ہے آپ اتنی چینی رکھ سکتے ہیں مجھے تھوڑی سی کم اس کے اندر پسند ہے تو میں نے ون فوڈ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو ون بائی ہاف بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر ریڈ فوڈ کلر ڈال رہی ہوں یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ پاس اورنج اور گرین فوڈ کلر ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کوکنٹ میکرونز جو ہیں وہ پنک کلر کے ہی مشہور ہیں تو اس لیے میں نے ریڈ فوڈ کلر ہی یوز کیا ہے اب میں نے ون پنچ استعمال کیا بہت زیادہ اس کے اندر کلر آ گیا ہے تو دہان رہے آپ نے زیادہ کلر جو ہے وہ یوز نہیں کرنا ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں آپ ضرور گھر پہ یہ ٹرائے کریں بہت ایزی ریسپی ہے اس کے بعد آپ نے نان سٹیک پین لینا ہے کوشش کریں کہ آپ نان سٹیک پین استعمال کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ چپکے گا کیونکہ اس کے اندر چینی ہے اور انڈے کی یوک ہے اور ساتھ کوکنٹ ہے تو نان سٹیک پین جو ہے اسے پریونٹ کرے گا سٹیکنگ سے تو میں یہاں پہ نان سٹیک پین استعمال کر رہی ہوں ہم اس کے اندر کوئی آئل نہیں ڈالیں گے ڈائریکٹ اس کو لو فلیم کے پر ہیٹ کریں گے دھیان رائے کے فلیم جو ہے وہ آپ کا لو ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہم پریشری کوکر ہیٹ اپ کرنے کے لیے رکھ دیں گے پہلے ہی تاکہ اس کے اندر بیک ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اس کو لو فلیم کے پر ہیٹ کرنا ہے میں نے اس کو چھولے پر رکھ دیا ہے اور اب اس کو میں ہیٹ کروں گی آپ نے اس کے اندر کانٹینیو سٹیرنگ کرنی ہے مسلسل چمچہ آپ کا ہلتا رہنا چاہیے کیونکہ یہ نیچے چپکنے لگ جاتا ہے تو اس لیے آپ نے چمچہ ہلانا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت زیادہ سٹیکی ہے لیکن جیسے ہی چینی انڈے کے ساتھ اور کوکنٹ کے ساتھ مکس ہوگی ویسے ہی یہ جو ہے الگ لگ ہو جائے گا مکسر اور ہمیں ویسا ہی چاہیے ابھی میں اس کو پکاؤں گی تقریبا ہم نے اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے دھیان رہے کہ جو آنچ ہے ہماری وہ ہلکی ہے نہ میڈیم ہے اور نہ ہی تیز ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے اب پانچ منٹ کے بعد بلکل ہمارا کوکنٹ جو ہے وہ ہاف پک چکا ہے اور ہاف بیکنگ میں پک جائے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پین کے ساتھ کوکنٹ سٹک کر چکا ہے اور ساتھ ہی میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں اب یہ بلکل پک چکا ہے اب یہ بالز بنانے کے لیے بلکل تیار ہے اب آپ نے ایک بیکنگ پری لینی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی سبس سٹیل کا ڈھکن استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے براؤن پیپر یا پھر بیکنگ پیپر لگانا ہے میں یہاں پہ براؤن پیپر کا استعمال کر رہی ہوں اب آپ نے اپنے ہتیلی کی مدد سے بہت ہی چھوٹی اور کیوٹ سی بالز بنانی ہیں اور بہت ہی ایزیلی یہ بن جاتی ہیں اگر آپ نے سے صحیح تنا پکایا ہوگا تو یہ بالکل بھی ٹوٹیں گی نہیں آپس میں اب میں آپ کو دوبارہ سے ساری بالز بنا کے دکھاؤں ایکسٹر کو آپ جو ہے تھنڈا کر لیں اس کے بعد بالز بنا لیں یا پھر اس گرم ہو اتنا کہ آپ جو ہے ایزیلی بالز بنا سکیں اب یہ ہم نے ساری بالز بنا لی ہیں اور اب یہ بیک کے لیے بالکل تیار ہیں اب میں پریشوکر جو میں نے پری ہیٹ پر رکھا ہوا تھا اس کے اندر میں ان کو ڈالوں گی اور اس کو تھرٹی منٹس کے لیے میں بیک کروں گی اب میں نے ان کو اندر رکھ دیا ہے یہاں پہ ساری میرا کیمرہ تھوڑا سا سٹیل نہیں ہے تو اب میں اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دوں گی اگر آپ کے بعد پریشوکر کا ڈھکن ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو سمپل بھی چلے گا اب یہ تھرٹی منٹس کے بعد بالکل بیک ہو چکی ہیں اور براؤن کلر کی ہو گئی ہیں اب آپ نے ان کو ایک پلیٹ کے اندر ڈیش آؤٹ کر لینا ہے یہ جو ریسپی ہے بہت ہی زیادہ بچوں کو پسند آتی ہے اور وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں مجھے ان کے اندر کا کلر بہت ہی پسند ہے اس کے لیے میں ریڈ فوڈ کلر استعمال کرتی ہوں اب میں آپ کو ان کو توڑ کے دکھاؤں گی اور ان کو کھا کے بھی دکھاؤں گی کیونکہ یہ میری فیوریٹ ہے مجھے بچپن میں یہ بہت پسند تھی اور مجھے اب بھی یہ بہت پسند ہے اور یہ مجھے بنانی آگئی ہے اور یہ بہت ایزی ریسپی ہے تو میں بہت زیادہ انہیں گھر میں ٹرائے کرتی ہوں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں یہ ہیں ہمارے پاس کوکنٹ میکرونز اگر آپ کو یہ ریسپی میری پسند آئی ہو تو بیل آئیکن کو ہٹ کریں اور مجھے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ کوکنگ ویڈیوز ملتی رہیں اللہ حافظ